جب آپ کے پاس چھکر ہونے کے لئے کوئی جگہ نہ ہو تو زمین ضرور ہوتی ہے جہاں سندے میں آپ اللہ کے آگے رو سکے ایک مضبط روئیہ آپ کو آپ کے حالات پر قابو پانے میں طاقت دیتا ہے اور ایک منفی روئیہ حالات کو آپ پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے یہ کیسی نہ ماننے والی حقیقتیں ہیں کہ دنیا میں شر پھیلانے والی دوسروں پر زمین تن کرنے والے انسانوں کے بھی کچھ ایسے ناتے ہوتے ہیں جن سے وہ دن سے محبت کرتے ہیں گویاں کے پاس بھی دل ہوتا ہے تعلیم ان اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے خالق کے لزا چاہیے ہو تو مخلوق کا بڑھتا ہو کوئی اثر نہیں رکھتا خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی کوئی اثر نہیں رکھتی زمان کی جنش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آگرتیں خیال سے استعمال کرنی چاہیے انسان کو ایسے راستوں پر چلنا مشکل لگتا ہے جو اسے پسند نہ ہو لیکن یہی زندگی ہے کیا آجیب بات ہے پھر یہی لوگ کل کو ہمیں یاد کریں گے تو پھر ہماری تشبیح فرشتوں سے دیں گے لوگ خدا کے بنائے قانون سے زیادہ معاشرے کی بنائے رسموں کی پابندی کرتے ہیں سہولت اور راحت یہ دو ہلگ ہلگ چیزیں ہیں آج سہولیات کی بہتات ہے پر راحت رخصت ہو گئی حیاء جس انسان میں ہو اس سے دوسرے لوگ بھی حیاء کرتے ہیں حیاء اپنی شخصیت کا حصہ بنائی بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے رات ہر ایک ہی ایک ہی ہوتی ہے مگر صدم ضریفی یہ ہے کہ اندھیرہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے ایماندار آدمی نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا آپ نے بے ایمان پر اعتبار کیا تھا سلامتی ہو ہر اس انسان پر جس نے جب دیکھا کہ الفاظ سے واقعی کچھ فرق نہیں پڑے گا تو وہ خاموش ہو گیا ہمارے معاشرے میں لوگ آپ کو خیر کی دعایاں دیتے رہیں گے اور جب خیر واقعی آ جائے تو حسد شروع کر دیں گے کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے محرومی کی تلقی کیا ہوتی ہے کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجینا رہ سکتے ہیں آنسوں کو پی جانے والا شخص یوں جو رونے لگائیں لگتا ہے اللہ کو زبط کی لمبی داستان سنائی گئی ہے الف لا امین تیری رضا میری تصمیم اچھا دماغ اور مٹھی زباہ انسان کے نیک آمن کو بڑھا دیتے ہیں اگر اللہ آپ کی پہلی ترجی نہیں ہے تو وہ کبھی آپ کو نہیں مل سکتا کھنکھناتی ہوئی مٹی کو جو دیکھا تو کھلا میں ہوں ایک خواب یہ تعمیر پڑی ہے میری انسان کو اختیار اور شعور دیا ہے اس لئے گیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت تک پہنچ سکے اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے جو اس کی اشرف مخلوق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا تورم ہے بے نسان بہت مخاق نشین گناہ گار بہت اللہ کے رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارہ حسین ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے اللہ کے حکم کی پناہ میں رہنا خوشی باتنے والوں کو غم کی غمگینی سے آزاد کر دیا جاتا ہے دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے دونوں کے نصیب میں اتمنام نہیں اتمنام والا ان دونوں سے آزاد ہیں زندگی اپنی خوبیوں پر بھسن کی جاتی ہے دوسروں کی خامیوں پر نہیں ہم سب نہیں ایک دن نہیں ہونا تو شعور ازاد کا حاصل یہ ہی ہے کہ میں نہیں ہوں جس نے یہ سمجھ لیا وہ سب سمجھ گیا سخت محنت کے بغیر کامیامی کا خوف دیکھنا ایسا ہے جیسے بنافس بھی لگائے فصل کاٹنے کی امید رکھنا دوسروں کی کہانیاں چھوڑو اپنے آنگے بھی آئی نہ رکھو لوگوں کا بلا کرتے رہنا چاہیے چاہے وہ سوچنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے اس نے کتکار نکالا ہے زمانے میں بہت وہ مگر سوچ کا گھونا ہے یہی گھونا ہے بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سے بھی سونے بازی کرنی لگتا ہے مسیبت میں آرام کی تلاش مسیبت کو بڑا دیتی ہے بے وکوف کو اس کی بے وکوفی کی معنی جواب دو ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کی ماند ہو جاؤ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اپنی طرف سے لوگوں کا خیال خراب کرنا ہے ہمارے خیالات بلد ہونے چاہیے لیکن ان کو حقیقت میں بدلنے کیلئے سب سے پہلے ہمیں آنے والے کل کے دن کا حدف رکھنا چاہیے اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھولا دی مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولائی جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے جب بھی ان میں سے کوئی بھی جائے تو اسے زائے نہیں کرنا چاہیے جو علم دنیا کمانے کیلئے حاصل کرتا ہے علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا آنکھ لگانا تو انسان کے بس میں ہے لیکن ہوا کا رخ بدلنے برکادی کوئی اور ہے اپنی ولتیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے جس نے تمہارا دن خریدا سمجھو اس نے زمین خریدی جس پر وہ چلتا ہے بعض مرتبہ خوشی کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کی بجائے انہیں چھوڑ دینے سے جڑی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو زندگی میں زندگی بھرتے ہیں جو اکل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے جسے اچھی طرح سے جانتے نہیں ہو اس کے ساتھ بیٹھنے سے بچھو شما دھاگے سے ہی جلتی ہے کچھ دل مسجدوں میں ہی ہوتے ہیں احتیاط کیجئے ایسی کسی دل کو منحدی مند کرنا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو تنہائی کبھی کبھی ایک مکمل علاج ہے با اس کی شروعات تکلیم دے ہی ہو عبادتوں کرنے بھی تجارتوں میں آگئے سلام پھیرتے ہی ہم سواب نامنی مکنے مولانا رمی فرماتے ہیں عشق کیا ہے اس دنیا کے لوگوں کی مثال ایک کندیل کے سامنے تین پروانوں کیسی ہیں پہلا پروانہ کندیل کے قریب گیا اور اس کی گرمی محسوس کر کے واپس آگیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ عشق کیا ہے دوسرا پروانہ کندیل کے قریب گیا اور اس کی آگ کو اپنے پرو سے چھو کر دیکھا اور واپس آ کر کہا مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے تیسرے پروانے نے اپنا آگ کندیل کی آگ میں پھیٹ دیا اور جل کر بس مہو گیا بس وہی اکیرہ جانتا تھا کہ عشق کیا ہے آپ کو یہ بات سمجھ لینا پڑے گی کہ ہر شخص آپ جیسا نہیں سوچنا نہ ہر انسان آپ کی طرح محسوس کرتا ہے دوست بناو تو ایسا بناو جسے تمہاری عزت میں خوز رہے گی دکھ خود پیدا نہیں ہو جاتا بلکہ عموماً یہ گناہ کی پیداوار ہے گناہ چھوڑ دو دکھ خود بخود دور ہو جائے گا وہ لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں ہم نے جب کبھی روح سے آواز دی انہوں نے دل کی دھڑکن سے جواب دیا کچھ اور نہیں وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواہ فروشوں سے کوئی خواہ خریدے سنتا ہوں فرشتے تھے سرنگو میرے حضور نہ جانے میں اپنی ذات کے کس مرحلے میں تھا زبط کہتا ہے خموشی سے بسر ہو جائے درد کی زدہیں کہ دنیا کو خبر ہو جائے منافق ہر بھیڑی کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور ہر چروائے کے ساتھ روتا ہے خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کر بیٹھ جائیں ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے زمین پر اس وقت تک کچھ میں نہیں ہوتا جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا زنت کے لباس کا کوئی نام نہیں ہوتا یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے ایک بدکان انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ناشکری کرتا رہے گا نیک لوگوں کا ملنا بھی کسی نحمت سے کم نہیں ہے نیک لوگ صرف آپ کی زندگی کو ہتاسم نہیں کرتے بلکہ وہ آپ کی آخرت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اپنا خیال بھی اہم ہے لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنائے ہر کسی کو اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنا پڑتی ہے اور تھکن بھی خود ہی برداشت کرنا پڑتی ہے انسان کی بہترین آزمائش اس کی طاقت ہے اور اس سے بھی بہترین آزمائش اس کی تنہائی ہے ہر شخص اپنی تنہائی میں یا تو طاقتور ہے یا پھر کمزور لوگ نصیحت سے نہیں تھوکر سے اکثر سیکھ جاتے ہیں کیونکہ نصیحت ایک کان سے ناگے ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے کتنے عارضی تھی رونہ کی کتنا خاموش اب یہ زمانہ ہے صرف اللہ اسے معاملہ سیدھو وہ سب سے بے نیاز کر دیتا اچھا لگتا ہے وہ رستہ جہاں ہم سفر اپنی مرضی کا مل جائے اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے مر گئے خواب اس سب کے آنکھوں کے ہر طرف ہے گلاہ حقیقت کا کوئی دیتا نہیں وفا کا سیا دھونتے ہیں سبھی وفا کو مگر یہ بھی ہو سکتا ہے باعث کے میری خاموشی تیری برسوں کی عبادت سے بھی افزن نکلے لفظوں کی طاقت کو کم بس سمجھیں کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹا سا ہاں پوری زندگی بدل دیتا ہے دولت کا مل جانا تمہیں مولود نہ کرتے اور دولت کا چھن جانا تمہیں مایوس نہ کرتے دکھاوے کے خوبیاں خامیوں سے بھی بکتر ہوتی ہیں بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگرہاں آئین نے اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کھردار بھی دیکھ پڑے ہیں حسی مذاق اور غصے کے وقت پتا چل جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا محذب ہیں یہ جو پتھر کے ہو گئے ہیں لوگ اپنے حصے کا لو چکے ہوں گے حضرت بھائی عزیم بستانی رحمت اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ اسے محبت کرتا ہوں مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ ہنے چاہا تب مجھے اسے محبت کی توفیق ہوئی دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے معاملی غلطیوں پر لوگوں کی گرفت نہ کر اور تندلی کا ثبوت نہ دو بدھ پرستی دنیا پرستی شخصیت پرستی نفس پرستی یہ سب شرک کی قسمیں ہیں وقت کو بھی ایک دن ڈھیلنا ہے موت کو بھی ایک دن بننا ہے پھر ایسے جسم پر کیسا اترانا یارو کہ کیلوں کی خوراک جسے بننا ہے انسان کی فطرت عجیل ہے اسے ہمیشہ دور کی چیز لگاتی ہے نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت بس جو چیز پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہیں وہ حیوانوں کا معاشرہ ہے جہاں آمیر بڑے لوگ کہلائیں اور غریب چھوٹے لوگ خودگرزے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے آفیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سراغ کون کر رہا ہے آفیت اس بات میں ہے کہ پہلے کشتی کنارے لگیں